السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورة النساء کی آیت نمبر 126 سیکھیں گے اور الحمدللہ آج ہم رکو نمبر 18 بھی سورة النساء کا یہاں پر کمپلیٹ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وللہ اللہ کا لام زیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کہنچ کر بھی پڑھیں گے ما علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے فی السماواتی میم کے اوپر اور واو کے اوپر دونوں جگہوں پر خڑی حرکات ہے تو ایک ایک علف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وما ما علف مدہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر کھینچیں گے فی الارض رو ساکن سے پہلے زبر ہے تو پور پڑھا جائے گا دوہد حروف مستالیہ ہے وقف کی صورت میں ساکن بھی پڑھا جائے گا پور بھی ہوگا رائع الزبر کی وجہ سے پور ہوگا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَكَانَ اللَّهُ کا علف مددہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑیں گے اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پور پڑا جائے گا اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینج کر بھی پڑیں گے بِكُلِّ تجدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑیں تاکہ تجدید ظاہر ہو شائی یالین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ آدھے علف کی مقدار کے برابر خینجیں گے تنوین کے بعد یارملون کا میم آیا دوامال گنہ ہوگا حی یامدہ ہے ایک علف کی مقدار کے برابر خینجیں گے اور گنہ کی مقدار ایک سیکنٹ یعنی تھوڑا سا ٹھہرنا اور گنگنی آواز میں شائی ایم یہاں پر تنوین کے بعد یارملون کا میم آیا ہے ادھا مالگنہ ہوگا تو یہاں پر دو زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ وقف کریں گے علف مدہ بنے گا ایک علف کی مقدار کے برابر خینج کر پڑیں گے وقب بالابدال ہوگا اور ملانے کی صورت میں یہاں پر بھی ادھا مالگنہ ہوگا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ایک بار میں ملا کر پڑتا ہوں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا صدق اللہ العظیم آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنا خیار رکھیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ ملتے ہیں